بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور کی مشہور جامعہ یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں شعبہ اسلامیات کے پروفیسر اور سربراہ رہ چکے ہیں لاہور کے چوبرجی چوک میں واقعہ جامعہ مسجد القادسیہ میں ماہ رمضان کے دوران قرآن مجید کی تفسیر بھی بیان کرتے رہے ہیں آپ ریاض سعودی عرب کے مشہور تعلیمی ادارے کنگ سعود یونیورسٹی سے عربی عدب میں عالی تعلیم یافتہ اور گولڈ میڈل کے حامل ہیں سعودی عرب کے مشہور عالم دین شیخ عبدالعزیز بن باز کے براہرات شاگرد بھی ہیں آپ نے سعودی عرب سے واپسی پر انیس سو اسی کی عشرے میں دعوت دین کی بنیاد پر لاہور سے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا آپ انیس سو ستر کے عشرے میں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی بنے آپ نے اس ادارے کے اشتراک سے حدود پر ایک معلوماتی مقالعہ تحریر کیا اس کے علاوہ تعلیم فکری تصورات اور قومی اور بین الاقوامی سطح کے معاملات پر سینکڑوں مزامین پاکستان کے کئی جریدوں اور اخبارات میں لکھ چکے ہیں حافظ محمد سعید نے دعوت دین اور رفاہ آمہ کے سلسلے میں مرکز الدعوہ والارشاد کے نام سے انیس سو چھاسی میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی یہ ادارہ اسی نام سے سعودی عرب میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے حافظ سعید اس ادارے کی سرگرمیوں سے متاثر تھے سعودی عرب میں رہائش کے دوران اس ادارے کا قریب سے مشاہدہ کیا اور پاکستان واپسی پر اسی نام سے دعوت دین کا کام شروع کیا اس سلسلے میں مہنامہ میکزین الدعوہ کا اجراء بھی کیا مرکز الدعوہ والارشاد کے زیر احتمام ملک کے مختلف علاقوں میں مدارس کھولے گئے اور تعلیمی ادارے بنائے گئے حافظ محمد سعید نے ابتدا میں زیادہ توجہ پنجاب کے دہات پر مرکوز رکھی لاہور کے نواح میں واقعہ قصب مرید کے میں قائم مرکز طیبہ کو دعوتی تعلیمی اور رفاہی سرگرمیوں کا مرکز بنایا حافظ محمد سعید کا تعلیم تدریس تحقیق اور تبلیغ کے علاوہ دوسرا بڑا کام رفاہ آمہ کے لیے کردار تھا آپ نے سلاب اور قدرتی آفات کے موقع پر مرکز الدعوہ والارشاد کے تحت خدمت خلق کا وسیع بیمانے پر کام کیا انیس سو نوے کے عشرے میں فلاہی کام کا دائرہ کار وسیع ہونے پر آپ نے مرکز الدعوہ والارشاد کو جماعت الدعوہ میں بدل دیا اس دوران آپ کے احباب اور رزاکاروں کا دائرہ بھی وسیع ہو گیا تھا یہ وہ دور تھا جب افغانستان میں سوویت یونین کی شکست کے بعد کشمیریوں نے علم جہاد بلند کر دیا تھا حافظ محمد سعید مظلوم کشمیریوں کے لیے شروع دن سے آواز بلند کرتے رہے ہیں اور ان کی اخلاقی اور سیاسی مدد کے قائل ہیں ان دنوں میں مقبوضہ کشمیر میں سرگرم جہادی تنظیم لشکر طیبہ وجود میں آ چکی تھی یہ تنظیم انیس سو تیرانوے سے مقبوضہ کشمیر میں کام کر رہی ہے اور ظالم اور قابض بھارتی فوجیوں کے اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے وقت کے ساتھ اس تنظیم کی مقبولیت میں اضافہ ہوا پاکستان میں جماعت الدعوہ کے امیر حافظ محمد سعید کے کشمیر کاز سے جڑے رہنے کی وجہ سے اور جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ کا اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق ہونے کی وجہ سے ان دونوں تنظیموں کو ایک ہی خیال کیا جانے لگا اسی نسبت سے پاکستان میں حافظ محمد سعید لشکر طیبہ کے امیر مشہور ہوئے حالانکہ حافظ سعید کبھی لشکر طیبہ کی امارت پر فائز نہیں ہوئے آپ جماعت الدعوہ کے امیر ہی رہے ہیں دسمبر دوہزار ایک میں بھارت کے پارلیمنٹ ہاؤس پر مسلح حملے کے بعد جب جنوری دوہزار دو میں پاکستان نے لشکر طیبہ اور جیش محمد کو کال ادم قرار دیا اس سے پہلے دسمبر دوہزار ایک میں ہی حافظ سعید نے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران لشکر طیبہ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودری اجاز احمد نے بھی نومبر دوہزار دو میں اپنے فیصلے میں جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ کو دو الگ تنظیمیں قرار دیا تھا اور حافظ محمد سعید کا کشمیری جہادی تنظیم لشکر طیبہ سے تعلق ثابت نہ ہونے کی تصدیق کی تھی حافظ محمد سعید کا دارہ مرکز الدعوہ والرشاد اور بعد میں جماعت الدعوہ کے سماجی کردار کا ایک اہم پہلو دکھی انسانیت کی خدمت ہے آپ نے بلا امتیاز رنگوں نسل و مذہب ہر ضرورت مند کی خدمت کو اپنا شعار بنایا رفاہی سرگرمیوں میں اضافے کی خاطر حافظ محمد سعید نے اول ادارہ خدمت خلق جماعت الدعوہ کی بنیاد رکھی اکتوبر دوہزار پانچ میں آزاد کشمیر اور صوبہ خیبر پختنخواں کے ہزارہ ڈویزن میں ہولناک زلزلے کے بعد حافظ سعید کے ادارہ خدمت خلق جماعت الدعوہ نے متاثر کن کردار ادا کیا جسے نہ صرف حکومتی سطح پر پذیرائی ملی بلکہ اقوام متحدہ نے بھی جماعت الدعوہ کے رفاہی کردار کا اعتراف کرتے ہوئے ادارے کے اعزاز میں اعترافی سرٹیفیکٹ جاری کیا تھا اس وقت کے آرمی چیف اور صدر پاکستان جرنل ریٹائرڈ پرویز مشرف اپنے میڈیا انٹرویوز میں کئی بار دوہزار پانچ کے تباہ کن زلزلے میں جماعت الدعوہ کے رفاہی کردار کوئی تعریف کر چکے ہیں بعد میں جماعت الدعوہ نے اپنے فلاہی نیٹورک میں مزید توسی کرتے ہوئے فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جس نے سوات آپریشن دوہزار نو کے موقع پر بے گھر متاثرین کی مدد کے لیے برڈ چڑھ کر حصہ لیا دوہزار دس میں ملک میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے موقع پر فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن نے خدمت خلق کی نئی مثالیں قائم کر دی متاثرین کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے علاوہ تیار خوراک، عدویات، میڈیگل کیمپنگ اور خوشک راشن کی تقسیم وسیع پیمانے پر کی گئی بعد میں خیبر پخت نخواں پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بعض ازلا میں آنے والے پی درپے سیلابوں میں بھی فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن کے رزاکاروں نے حافظ محمد سعید کی ہدایات پر متاثرین کی بڑھ چڑھ کر مدد کی اسی طرح دوہزار تیرہ میں بلوچستان کی ازلا آوران اور ماشکیل میں آنے والے زلزلوں میں بھی فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن کا کردار مثالی رہا دوہزار پندرہ کے چترال زلزلے کے علاوہ وزیرستان آپریشن کے متاثرین کی امداد میں بھی حافظ محمد سعید کی فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن پیش پیش رہی سندھ کے سہرات تھر پارکر میں فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن نے وسیع پیمانے پر فلاہی سرگرمیاں سر انجام دیں تھر اور بلوچستان میں پانے کی دستیابی کے لیے فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن کے بنائے گئے وارٹر پروجیکٹ کی تعداد 1200 سے زیادہ ہے حافظ محمد سعید نے اپریل 2014 میں کہت سالی کے ایام میں تھر کا دورہ بھی کیا تھا جہاں انہوں نے متاثرین میں راشن اور تحائف کی تقسیم کے علاوہ تھر پارکر کے زلائی صدر مقام مٹھی میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا جس میں تھر کی ہندو برادری نے بھی بڑے پیمانے پر شرکت کی اور ان کے نمائندے نے حافظ محمد سعید کے ادارے کی بلا امتیاز خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا حافظ محمد سعید تعلیمی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں اب 25 سال تک یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں شعبہ تدریز سے وابستہ رہے یہی وجہ ہے کہ حافظ سعید نے جماعت الدعویٰ کے پلیٹ فارم سے بھی تعلیم کے فروغ اداروں کے قیام اور رسائل اور جرائد کی اجراء پر خصوصی توجہ دی مریدکے میں قائم مرکز طیبہ کو ایڈوکیشنل کمپلیکس کا درجہ دیا جہاں علوم اسلامیہ کی ترویج کے لیے جماعت الدعویٰ کے علاوہ اصری علوم کے فروغ کے لیے ادعویٰ مادل سکول اور سائنس کالج بھی قائم کیا جماعت الدعویٰ کے شعبہ تعلیم نے ملک بر میں ساڑھے تین سو سے زائد سکول اور کالج قائم کیے ادعویٰ سکولنگ سسٹم نے لڑکیوں کی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دی اور ان کے لیے الہدہ سکول اور انٹرمیڈیٹ کالج قائم کیے حافظ محمد سعید کے قائم کردہ ادارے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن نے صحت کے میدان میں بھی اہم کردار ادا کیا اس سلسلے میں ڈسپینسریوں اور فیلڈ اسپتالوں کے قیام کے علاوہ ملک بھر میں ایف آئی ایف ایمبولنس سروس کا وسیع نیٹورک قائم کیا گیا کراچی لاہور فیصل آباد مرید کے گجرم والا حیدر آباد تھرپارکر اور بالا کوٹ میں فیلڈ اسپتال قائم کیے گئے اسی طرح قدرتی آفات اور سانحات کے موقع پر ملک بھر میں مفت طبی کیمپوں کا انعقاد بھی فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے اہداف میں شامل رہا ضرورت مندوں کو خون اتیہ کرنے کے لیے المدینہ بلڈ بینک کا قیام اور ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل سٹاف کی تربیت کے لیے مسلم میڈیکل مشن کے نام سے ادارے کی بنیاد رکھی حافظ محمد سعید نے قومی سطح کے معاملات میں رائے آمہ کو ہموار کرنے اور ملک کی مذہبی اور سیاسی قیادت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے دوہزار گیارہ میں جب امریکہ نے افغانستان سے متصل خیبر پختنخواہ میں پاکستان کی سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ کیا تو پاکستان کی سیاسی و مذہبی قیادت نے مولانا سمیو الحق کی سربراہی میں دفاع پاکستان کونسل کی بنیاد رکھی جس میں چالیس سے زائد سیاسی و مذہبی جماعتیں شامل تھیں جماعت دعویٰ اس کونسل میں اہم اقائی کے طور پر شامل ہوئی دفاع پاکستان کونسل نے افغانستان میں متعین نیٹو افواج کو پاکستان کے راستے سپلائی کی فراہمی کے خلاف پرزور تحریک چلائی لاہور کراچی راولپنڈی پشاور کوئٹا اور ملتان سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلسے کیے گئے جولائی دوہزر بارہ میں لاہور سے اسلام آباد لانگ مارچ بھی کیا گیا اسی طرح کوئٹا سے چمن بارڈر اور پشاور سے تورخم بارڈر تک مارچ بھی اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں ان تمام مہمات میں حافظ محمد سعید اور ان کے کارکنان پیش پیش تھے تجزیہ کاروں نے دفاع پاکستان کونسل کی مہمات میں جماعت دعویٰ کے کارکنان کو اس کونسل کی اصل قوت قرار دیا دفاع پاکستان کونسل نے دوہزر بارہ میں اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف سے بھارت کو تجارت کے لیے پسندیدہ ملک کا درجہ دینے کے خلاف بھی تحریک چلائی تھی اور حکومت کو اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا تھا پاکستان کے قبائلی علاقوں میں امریکی ڈرون حملوں اور کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف بھی دفاع پاکستان کونسل کی مہمات میں حافظ محمد سعید اور جماعت دعویٰ کے کارکنان کا اہم کردار رہا ہے اس کے علاوہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرمت قرآن تحفظ حرمین شریفین اور تحفظ قبلہ اول کے سلسلے میں ملک بھر میں زبردست مہمات کا سہرہ بھی حافظ محمد سعید کے سر جاتا ہے حافظ محمد سعید شروع میں جمہوری سیاست سے الگ رہے تہم دوہزر اٹھارہ کے عام انتخابات سے پہلے آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ پاکستان کے مرکزی دھارے کی سیاست میں شمولیت اختیار کر کے ملک و قوم کے لیے مزید بہتر کردار ادا کیا جا سکتا ہے اس گرسی اگست دوہزر سترہ میں اسلام آباد میں مفسر قرآن سیف اللہ خالد کی صدارت میں ملی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی اس جماعت نے ستمبر دوہزر سترہ میں لاہور کے حلقے این اے ایک سو بیس سے زمنی انتخابات میں پہلی مرتبہ حصہ لیا یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ نشست سابق وزیراعظم نواز شریف کی پاناما سکینڈل کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ان کی نا اہلی کی وجہ سے خالی ہوئی تھی اس نشست پر زمنی انتخابات میں ملی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ امیدوار محمد یاکوب شیخ تھے اگرچہ انتخابات کے نتیجے میں ملی مسلم لیگ نشست جیت نہ سکی تاہم کچھ مدت میں اور وسائل کی کمی کے باوجود زبردست انتخابی مہم چلانے اور پاکستان کی بعض قومی سطح کی جماعتوں کے امیدواروں کو پچھارنے پر سیاسی مبسرین اس جماعت کی کارکردگی پر حیران تھے ملی مسلم لیگ نے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں ملک بھر سے دو سو ساٹھ امیدواروں کو مختلف قومی اور صوبائی حلقوں سے نامزد کیا تھا یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ الیکشن کمیشن میں برونی دباؤ کی وجہ سے ریجسٹریشن سے محرومی کے سبب ملی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ امیدوار پہلے سے ریجسٹرڈ اللہ اکبر تحریک کے پلیٹ فارم سے انتخابی میدان میں اترے تھے ان انتخابات میں بھی ملی مسلم لیگ کوئی نشست نکال نہیں سکی لیکن ان انتخابات میں ساڑھے چار لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کر کے ملی مسلم لیگ نے اپنی موجود کی کا احساس دلایا تھا اور اس تاثر کو بھی زائل کیا کہ حافظ محمد سعید اور ان کے کارکنان مرکزی سیاست سے گریزہ ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ حافظ محمد سعید صاحب کے خدمات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں